بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شخص تخت و تاج پانے کا خوش مند ہو تو اسے چاہیے کہ کسرت کے ساتھ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا شروع کر دے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ ملح کے ایک صحاب کا وزیراعظم نے یہ درود پاک پڑھا اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو ملح کا بادشاہ بنا دیا جو کو شخص یہ درود پاک کسرت سے پڑھے گا اس کو تحومت تاج عزت وقار اور اقتدار مل جائے گا اقتدار حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زبردست وزیفہ ہے نظرین کامل رہبر پانے کے لیے وزیفہ جو شخص کامل رہبر کی تلاش میں ہو اسے چاہیے کہ عشاء کے نماز کے بعد ایک تسبیح ابل و آخر درود پاک کے ساتھ یا حادی یا رحیم پاک کر بغیر کسی سے گفتگو کیے پڑھے اور سو جائے اور یہ عمل مسلسل کچھ عرصہ جاری رکھے تو اس عمل کی برکت سے جلد ہی انشاءاللہ کامل رہبر مرشد اور پیر مل جائے گا نہائیتی مرجب وزیفہ ہے جی دعا کے قبول ہونے کے ایک اکثیر عمل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعایں قبول نہیں ہوتی اور مرجب عمل یہ عمل میں نے اپنے والد کی ڈہری سے لیا تھا کہ دعا مانگنے سے قبل اور اگر رمضان ہو تو افطاری سے پہلے ساتھ مرتبہ درود ابراہیمی پندرہ مرتبہ تیسرہ قلمہ اور دس مرتبہ یا وحابو پھر آخر میں ساتھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی دعاوں کی قبولت کیلئے باقیہ ہی مرجب عمل ہے جس کو بھی بتایا ہے اسے حیران قل فیدہ ہوا ہے غیب سے روزی ملے یہ عمل بھی مجھے بزرگ سے ملا تھا ہر اسلامی سا ماں چاند کی پہلی آر تریخوں کا عمل ہے اور یہ عمل پہلی آر تریخوں میں بودھ اور جمعہ کے دن کا ہے بودھ کے دن زہر اور اثر کے درمیان کرنا ہے اور جمعہ کے دن اثر کی نواز کے بات کرنا ہے یہ عمل قطری کا کار یہ ہے کہ سیدنا مدید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس بردبہ پھر یا وحدوں یا فاتحوں سات سو بار یا اللہ یا آدو یا وحدوں یا کریموں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس بار اور آخر میں تین بار یا ذوالجلال والے کرام پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ شادی رزق کے لئے دعا کریں انشاءاللہ غیب سے روزی اور رزق کے خزانے ملیں گے بہت ہی مرجب عمل ہے رزق کے لئے سورت الحشر کی آخری تین آیات پانی پر دمکار کے پینے سے لا علاج بیماری دور ہوتی ہے خاص کر مرد و خواتین کے زیرناف و شیدہ اور علچہ مسائل حال ہوتے ہیں دن میں دو سے تین مرتبہ عمل کریں اول واخر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ پھر ایک مرتبہ سورت الحشر پارہ نمبر اٹھائیس کی آخری تین آیات پڑھیں انشاءاللہ شفاہ ہوگی یقین اور مستقیل مجازی کے ساتھ پڑھنا شرط ہے تب ہی فیدہ ہوگا ورنہ ایسے برک دے رہیں گے ناف کا مصلحہ ناف پڑھ جائے تو ہاتھ کی مٹھی بنا کر پہلے سیدھے پہنگے تلوے پر سات مکے ماریں اور ہر مکے پر یا سمیوں یا بسیروں پڑھیں پھر سات دفعہ یہ اسمہ الہی پڑھ کر ناف کے سوراہ کے ارد گرد کلاک وائز جیسے گھری گھومتی ہے سیدھی انگلی گھومائیں انشاءاللہ ناف ٹھیک ہو جائے گی حد مرجب عمل ہے جس کو بھی بتایا ہے اسے ضرور فیدہ ہوا ہے حضرین تین سو ساٹھ بیمانیوں سے محفوظ رہنے کا آج وزیفہ پیش کرنے لگا ہوں بہت حامل و مرجب وزیفہ ہے جو شخص زندگی میں ایک بار صبح اٹھ کے ایک گلاس پانی پر تین بار صورت اخلاص یعنی قلب اللہ ہوا پڑھ کر دم کر لیں پھر پیٹھ کر تین ساسوں میں اس پانی کو پی لیں انشاءاللہ وہ شخص تین سو ساٹھ بیماریوں سے محفوظ رہے گا تندرستی قیم رکھنے کے لیے اول و آخر تین مرتبہ درور شیف کے ساتھ یا ہی سو مرتبہ روزانہ پڑھنا بہت مفید ہے اگر کبھی بیمار بھی ہوا تو فورنس سے اعتماد ہو جائے گا اور جب پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا نہائیتی مرجب اور ازمودہ وزیفہ ہے نظرین تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسرے کو ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سپریم بھیجئے تھانکس فر واشنگ موسیقی